بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صابر اور میں ہوں پارک صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے آج زہیر کی کیسے میں زہیر کی کیسے میں کیا ڈیولپمنٹ ہے آج کیا معاملات ہیں زہیر کے جو پیٹیشن جو ہے کوئی فائل ہوئی ہے اس کے اندر پیٹیشن فائل ہوئی ہے کوئی کیا ہوا ہے بتائیں اپنا ویورس پر میں ہے پیٹیشن فائل ہوئی ہے سوالے سے اسے سوالے سے یہ لاہور میں ہوا ہے دیکھیں لاہور میں ہوا ہے سن ہائی کوڈ میں ہوا ہے اور لاہور میں بھی ہوا ہے لاہور میں جو ہے اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن میرے پاس آگئی میں وہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے اسے پریر بھی پڑھ کے سنا دوں گا تاکہ وڈ ٹو وڈ جائیں کیونکہ کیسے ہم اس کو فیل کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ ہائی لے لیے لیے آگے چلتے ہیں بلکل آگے فاروق آپ بتائیں گے کیا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری لوگ اس میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں اس میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں اگر چاہے خبر ہو یا نہ ہو خبر وانانے کی کوشش ہی کی آتی ہے اس کے اندر کیونکہ بہرحال اس میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور یہ کیس ہوئے ہے وہ کافی ہائپ اختیار کر گیا ہے تو اس میں مزید کیا ہو رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہم آپ کو سے بھی بتا رہے ہیں کہ جو کہ جو ہو رہا ہے اس کیس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں کیا تجزیہ ہے پھر ہماری کیا رہا ہوگی ہم باد میں کریں گے پہلے فارغ سے جانتے ہیں کہ فارغ آج ہوا کیا کیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر آج درخواستوں پر سامات کی اور جسیس سلاودین پاور صاحب جو تھے وہ چھٹیوں پر آئے ہیں تو اس لیے دوسرے ججز تھے فاغل جیس صاحب انہوں نے سنی اس درخواست کو اور کیونکہ یہ مین کیس کی جسیس سلاودین پاور صاحب کے پاس چل رہا ہے یہ ساری چیزیں تو طریقہ کاری ہوتا ہے کہ جناب بڑا پیسلہ ہے کوئی ججمنٹ آتی نہیں ہے تو اس میں بھی یہ ہوا تو یہ جو درخواستیں تھیں اس میں یہ تھا کہ جناب مبینہ مغویہ یا مبینہ طور پر اپنی پسند کی شادی کرنے والی جو لڑکی تھی اس کا میڈیکل کرانے سے مطالق معاملہ تھا اور چالان کی منظوری اخلاف درخواستیں تھیں اچھا عدالت نے ان دونوں سماعتوں پر درخواست سماعت ملتوی کرنے لگے تو جو ملتم زہیر ہیں جو کہ اب زمانت پر رہا ہے ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں جلدی کی ڈیٹ دیتیں ہم بار سے آتے ہیں ان کے انشویٹ ہو یہاں کی مکلا ہوں یہاں کی یہاں کی نہیں ہے صحیح وہ بھی شہر سے بارکر رکھا تو بار سے آئے تو انہوں نے بھلا ہمیں 26 ستمبر کی دیتیں تاریر میں لیکن عدالت میں کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 ستمبر تک ملتوی کی ہے اور آج زہیر کے جو بکلا ہیں اس میں انہوں نے پھر یہ بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو آپ جلد سے جلد چلالیں جو ان کے جو موقف عدالت میں آیا ہے اور جو انہوں نے باہر بلیے سے بات کرتے ہوئے جو ہم سے نون آپ یہ کہہ لیں آپ کے بغیر رسمی سی بات سید کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب بچے جو لوگ ہیں وہ آدمی مجرمی توہیں نہیں کوئی اس طرح کے توہینی اس قسم کا پروسس ان کے لیے بھی مسائل کے باعث ہے اور پیسے بھی ان کے دادا خرچ ہو رہے ہیں اور ادھر کے بھی گھڑت ہو رہے ہیں سب کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے بہتر کہ اس کو جلد سے جلد نمٹا دیں اور فارق کریں وہ بھی ویلنگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں کیس سننے کے لیے اور آ رہے ہیں تو جلد سے جلد کی ڈیٹس دیں اور اس کو کریں اچھا جو وکیل مددی مخدمہ ہیں مطلب بچی کے جو طرف سے ہوں گے لوگ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل نا کروانے کی درخواست میں حکم امتنا چل رہا ہے حکم امتنا کو آپ واپس لینے مطلب میڈیکل کروا لیں دوسرے عدلوں میں اور جبکہ زہیر کے بکلہ نے آج عدالت میں یہ کہا کہ جناب ہمیں جو چالان ہیں اس کو بھی چیلنج کیا رکھا ہے یہ چالان میں جو دفعات ہیں اس کے تحت اگر سزا ہوتی ہے زہیر کو تو بڑی سف سزا بھی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑے مشکل ہے سزا ہونا اور وہ میری اپنی راہ ہے مطلب آپ درویشن کی کیسز میں ہمیں پیش ہوتا رہتا ہوں سوال اس میں نہیں رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کا کیس ہے زہیر کا اس میں مکلا کا یہ کہنا ہے کہ جناب نے چالان کو بھی چیلنج کر رہا رکھا ہے تو آپ اس کو بھی ساتھ اٹ کر دیں تو اب یہ کل ملا گئے جو کیسز ہیں جو بچی ہے اس کا میڈیکل ہونا یا نہ ہونا اس سے مطالب اور اس کے ساتھ ساتھ جو چالان کی منظوری سے مطالب یہ تمام عاملات میں سماج جسٹس سلاہ الدین پاورے کی عطالت میں جناب ہوگی اور یہ ستائیس ستمبر کو اس کیس کے مزید سماج ہوگی جس کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستمبر اس کیس کے حوالے سے ایک بڑا دن ثابت ہو سکتا ہے اچھا جناب ایک اور درخواست ہے جو کہ وہاں پر فائل کی گئی ہے لاہور میں لاہور کی سیکشن کوٹس میں آئی ہے درخواست اس میں جو اشیوز ہیں اس میں یہ ہیں کہ جناب جو درخواست فائل ہوئی ہے دی کورٹ آف یاسر مصر یاسر رانہ جج سیول کورٹ ون کلاس لاہور اچھا جناب ان کے پاس یہ ہوئی ہے دو ہوئی ہے ایک تو انہوں نے کہا دی اپلیکیشن فور اشیوز آف نوٹس ٹو دے ڈیپیڈنٹ نمبر دو یہ ان کی والدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی اس میں وہ پیش نہیں ہوئی ہے لہٰذا ان کو کہا جائیں جو وہ عدالت میں پیش ہوں اور اس حوالے سے یہ کریں اب وہی والا معاملہ ہو چلا گیا ہے گیا جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کیس کے اندر اچھا جناب ایک اور درخواست ہے وہ بھی فائل ہوئی ہے اور یہ ریپلائی ہے بنیادی طور پر ریٹن ریپلائی آف اپلیکیشن اس سے قبل بچی کے والد صاحب نے درخواست فائل کی تھی اس درخواست پر ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے جو پیر کے اندر جو اگر ہم جائیں اور اس کے اندر انہوں نے میریٹس اور دیگر چیزیں ہیں انہوں نے عزامات دنیادی طور پر جو عائد کی ہیں ان کے مقلہ کی جانب سے وہ سارے عزامات ہیں اس سے مطالق جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ وقت تک کام کر رہے ہیں ہم عدالت میں اس کو کہتے ہیں کہ میلیفائیڈ پریکٹس آپ ہر کورٹ میں جب بھی اگر کسی کورٹ میں آپ پوسیں گے تو وہ ہر وقیل کہہ رہا ہوگا میلیفائیڈ پریکٹس بنیائی طور پر جو میلیفائیڈ پریکٹس ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ججمنٹ کو غلط طور پر بیان کیا آپ نے غلط ڈاکومنٹ جمع کر آئے آپ کی سگمیچر غلط ہیں یا آپ کی سگمیچر کسی اور نے کی ہیں اور آپ ان کے اوپر ہیں آپ کی ایفیڈیویٹس کے اشیوز ہیں اور دیگر چیزیں تو ادھر بھی یہ بات کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جو چیزیں ہیں جو مخدمی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ مخدمی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کیا تھا کہ پاوجری ہے ڈاکومنٹ غلط ہیں ان کی پلی کیا تھی ان کی پلی یہی تھی کہ جو بچی نے اصل میں ایک اپلیکیشن فائل کی تھی غالبا جون جولائی میں اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ جولائی جون کو واقع ہے اس وقت یہ اپلیکیشن فائل کی تھی جس کے جواب میں پھر انہوں نے بارہ ستمبر کو انہوں نے فائل کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے جو ڈاکومنٹس کی یہ غلط بیانی کیا ثبوت دیا ہے اس کے اوپر ساری چیزیں اس میں بولا کہ ان کی اوپر کیس کیا جائے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے انہوں نے یہ کہا تھا اپنی پلی میں کہ یہ تمام ڈاکومنٹس جو بھی جمعہ کرائے گئے تھے بچی کے جانب سے جو مغویہ ہے مبینہ مغویہ ہے اس کے جانب سے جتنے بھی ڈاکومنٹس جمعہ کرائے گئے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے انہوں کے بناب یہ یہ کر رہے ہیں اور یہ یہ چیز ہے اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے یہ وہی کیسے جس میں باپ نے اپنی بیٹی کے خلاف مخدمت اچھ کا آنے کی درخواست کی تھی اسی کیس کے اوپر ابھی جو ریپلائی آیا ہے اس کے اوپر جائے اچھا اس کے اندر انہوں نے اور ایک بات کی ہے کہ انہوں نے ایک وقیل کا نام لیا ہے بہاد احمد صدیخی باقی وہ جو سیویل آئیٹس والے جو صاحب انجبران ناصر اور بچی کے والے انہوں نے ان تینوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ ان کے اوپر مخدمہ چلائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیرمنٹ بنجاب بار کونسل ہیں اور چیرمنٹ سند بار کونسل ہیں وہ بھی اس کو پر ایکشن لیں کہ انہوں نے یہ جو دیکھر جو جتنے بھی ابھی تک انہوں نے معاملات کی ہیں یہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں بدنیتی کا معاملہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سگنیچر میں شوزیں ہیں اور فیک ہیں چیزیں اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پوجڈ ہیں جالی ہیں دو نمبر ہیں اور اسی طرح جو کمیشنر اپس کی اپسنس اور دیگر چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں کہ جناب دو ہوت کی ڈاکومنٹس ہیں ساری چیزیں اس میں ان کا الزام ہے کہ جناب اب دہیر والے سائٹ کے وکلا نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں کی انہوں نے کیا تو اب اس سے ہوگا کیا ہم سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اپنے بتائیں کہ اگر چیرمنٹ بنجاب بار کونسل اور سندھ بار کونسل اپنے وکلا کے سلاف کارروائی شروع کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کا لائسنس کانسل ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر سزائیں ہوتی ہیں لیکن کسی بھی وکیل کے لئے سب سے بڑا ہوتا ہے ایک دن کے لئے لائسنس کانسل ہو تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو پر ایک عجیب سا تھپا لگ جاتا ہے اپنی کمیونٹی میں وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بھی سیویل ریٹس کا بندہ ہوں اور اس کو کسی بھی سیویل ریٹس کے اورگنیزیشن میں جیسے کراچی پریس کلب میں کسی پر پابندی لگ جائیں کسی علیہ کار پر بھی لگ جائیں تو اس کے لئے بڑے بالکل دوسری بات یہ ہے کہ فاروک یہ بتا ہے کہ اس طرح جو وکیل آمم نے سامنے آ رہے ہیں یہ کسیز میں ہوتا ہے عام طور پر یا یہ ریئر ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ارمان بھی میں کبھی بھی کسیز میں اس طرح نہیں دیکھا بڑے بڑے کسیز میں میں دیکھا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ جناب ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے نا مقابلہ ہوتا ہے نا مقابلہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن بزاہر مجھے لگ رہا ہے کہ جو لیگل فارم پر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے میں ٹکراو میں آ جائے ہیں میں چار پانچ مکلہ بنجاب کے دیکھا ہوں جو کہ مخابلے کی خورجان ہیں کراچی کے اندر تو میں نے ابھی تک کسی وکیل کو کسی وکیل کے سامنے آتے ہیں میں اس طرح نہیں دیکھا اس کیسے میں بھی لیکن لہور کی ایک میں بات کر رہا ہوں اس کیس کے اندر میں نے تو اب یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کچھ جنرلیز دوس بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں اور ایک دوسرے کا رموان لگا رہے ہیں اسی طرح میں یہ میں یوٹیوبرز بھی دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوبرز بھی بہت زیادہ جذباتی ہوئے ہوئے ہیں اور وہ بلکل اس طرح کے سائٹس لئے ہیں حالکہ یہ کسی کے کسی ہمیں ن involv وقت بھی 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 جائے آپ کو اپنے آپ کو کوئی ڈسٹنس پر رکھیں وہما میں اپنی آخری بات کروں اس کے بات آپ جو چاہے کریں میرے ساتھ سلوک کے آخری بات میری ہے کہ مجھے ابھی تک جو سب سے زیادہ فیلین نظر آئے نا وہ سسٹرم کا نظر آئے اس کیس کے چلتے ہوئے کم سے کم پانچ سے چار کیس چار سے پانچ کے صرف سندھ ہائی کورڈ نے نمٹایاں جس میں بچوں کی عمر اس بچی کی عمر سے بھی کم تھی اور ان کو ان کے گھر بھیج دیا انہوں نے آخر انتظامیاں اس معاملے میں کیوں مطلب ایک رویہ اختیان نہیں کر رہی آخری بات میں ہے کہ میں اور آپ دونوں چائل میریس کے ہمیسے ساگیں بلکل ہمیسے ساگیں اور آپ اپنے بارے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا یہ ویلوگ کیسے لگا میرا چینل ہے ارمان سابری ویلوگز واروک کے چینل ریپورٹرس 21 سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ